دھنگر نانک دیو جی مہاراج دی اگمی بانی جب جی صاحب جس دی لڑی وار وچار آپ سرون کر رہے ہو دو رادیاں ایک مضمون ایسا ہے کہ صدگر نے اس سمبندج چار چار پوڑیاں اچارن کی دیاں پہلا اے نانک بھگتان صدا ویگاس سنیئے دوکھ پاپ کا ناز چار پوڑیاں اچار پوڑیاں ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کو ہے یہ بھی چار پوڑیاں پھر چار پوڑیاں نے قدرت کون کہا بھی چار وارے ناجامہ ایک وار جوتد بھاوے سائی بھلکار تو صدا سلامت نرنکار پھر چار پوڑیاں نے آدیس تسے آدیس آد انیل اناد انہت جگ جگ ایک ہوئیس لگدائے دھنگر نانک دیو جی مہاراج دی درشتیچ اے مضمون اتنے بنیادیسن ایک پوڑیچ نے بار بار چار پوڑیاں ذکر کیتے ہیں سنین دی پہلی پوڑیچ تے مہاراج فرمان کر دیں مول گلت اتنی کہ جو بھگت ہے اس دے اندر صدا وگاس ہے صدیوی کھیڑا ہے اور جس دے اندر صدیوی کھیڑا ہے وہی بھگت ہے جو کدی خوش ہے تے کدی غمگین ہے کدی چڑھ دی کلا چاہے کدی ڈھیندی کلا چاہے کدی جت دی خوشی منا رہے ہیں کدی ہار دا غم منا رہے ہیں کدی نفع دی خوشی منا رہے ہیں کدی نقصان دا غم منا رہے ہیں کدی عزت کر کے پھولیا نہیں سماندہ کدی بیشتی کر کے مرداجیاں ہو گیا ہے یہ بھگت نہیں ہے بھگت صدیوی وگاس دے چاہے ہیں نفع چاہے نقصان ہے عزت ہے چاہے بیشتی ہے خوشی ہے چاہے غمی ہے اس دے صدیوی وگاس دے چھ کھیڑے دے چھ فرق نہیں پیندا جگت دے صدیوی تے پھول بھی نہیں کھڑدا جو دن نوں کھڑے ہے رات نوں مر جا جاند ہے موسم دے چھ کھڑے ہے بے موسمی مر جا جاند ہے نانک بھگتاں صدیوی وگاس جو بھگت ہے صدیوی کھیڑے چھے کارن کی یہ سنیئے دوکھ پاپ کا ناس ادھے دکھ ناس ہو گیا ادھے پاپ ناس ہو گیا دکھاں دا بی جسی پاپ پاپ دی وزاہت داس نکل کی تی میرے جس کرم تو کسے نوں بھی چھوٹ پہنچے بس اوہی پاپ ہے اور پچھائی گئی چھوٹ پلٹ کے واپس سندھی ہے دتا ہو یا دکھ پلٹ کے واپس سندھے ربی نظام ایشبرینیم کسے نوں منک دکھ دے چکے ہیں تو اتنی گل سپشٹ ہے دکھ بھوگن لی تیار بھی ہو جائے ایرانی صوفی سندھ کہہ رہے ہیں یار را خود کردہ را علاج نیست جو توں کر چکے ہیں خودہ علاج میرے کو نہیں ہے ایک کوئی علاج ہے بھوگن لی تیار ہو جائے یار را خود کردہ را علاج نیست کردنی خویش اور آمدنی بھیش جو توں کر چکے ہیں تیرے سامنے آوے گا دکھ دے چکے ہیں تیری چولی چھ دکھ واپس آئے گا کسے دی پاگل آئیے توں تیرے سر تے سلامت نہیں رہنے کسے دے رستے دا روڑا بنے ہیں تیرے رستے چھ بھی کنڈے ہی کنڈے ہیں ربی نیم اس بھگت دے اندر اتنا وگاس کیوں ہے کھیڑا کیوں ہے صدیوی خوشی کیوں ہے او دے پاپ مٹ گئے تیرے پاپ دے مٹ دے یا دکھ مٹ گئے پاپ دی چھاپ مٹ گئے ہر ایک دا بھلا منگ دا ہے برا نہیں منگ دا یتن کر کے بھلا کر دا ہے برا کر دا نہیں نہ برا سوچ دا ہے نہ برا کر دا ہے مٹ گئے یہ دھار نہ اندروں مندچوں ساری برائی نکل گئی تندچوں ساری بری کرت نکل گئی ایسا کیوں سنیے سنیے دوک پاپ کا سنن کر کے پرماتمہ دا نام سنن کر کے ترک کھڑی ہو گئے گی بڑا کیرتن سنے بڑی کتھا سنیے بڑی بانی سنیے نہ پاپ مٹیا پاپ نہیں مٹیا کیونکہ دکھیں آ تو دکھ پیدا ہو رہے ہیں پاپ تو دکھ دا بیج پاپ ہے اور دکھ پھل ہے سکھ پھل ہے اگر دکھ سکھ پھل ہے تو پھر ضرور اس دا کوئی بیج ہے بینا بیج تم پھل کے تھے دکھ سکھ پھل ہے کرم بیج ہے ایک بیج منوک زمین دیچ بوندہ ہے دھرتی دیچ بوندہ ہے دھرتی دا بویایا بیج ایسا بھی ہو سکدہ ہے میں بیج ہے کھا کوئی اور رہے ہیں درخت میں لائے ہیں چھانت لے کوئی اور بیٹھا ہے پودے پھل کوئی اور کھا رہے ہیں پر جیون دی دھرتی دیچ جو منوک کرم دا بیج بوندہ ہے وہ آپ ہی کھانا پھندے ہیں آپ بیج آپے ہی کھانا وہ دو جا نہیں کھا سکدہ میں بیج ہے میرا پتر ہو نہیں کھا سکدہ میں بیج ہے میرا پتا ہو نہیں کھا سکدہ یہی کارنے ساری دنیا دیچ دھن بد جا جا رہے ہیں دھرم کٹ دا جا رہے ہیں پیو دا دھن پتر دا دھن ہو سکدہ ہے پر پیو دا دھرم پتر دا دھرم نہیں ہو سکدہ پتی دا دھن پتنی دا ہو سکدہ ہے پر پتی دا جپیہ ویا نام تے نام دا رس پتنی دا نہیں ہو سکدہ اس سمبندچ میں کئی دفعہ آپ نل ذکر کیتا ہے اتحاسکتا تھوڑے سامنے رکھ دیا دھن گروہ رام داس جی مہاراج وقت دے ابتاری پرشنے گرنانک دیگت دی دے وارس انہ دا وڈہ سیوزادہ پرثی چند ساری زندگی گروہ رام داس جی نل جگڑ دا رہے پھر بعد دچ اپنے چھوٹے بیراتا گروہ ارجن دیو جی نل جگڑ دا رہے پھائی گروہ داس جی نل مینا آکھنا پیا مینا ہویا پرثیہ کر کر ٹیڑک برل چلایا اور جد بار بار جگڑا کر دا سی گروہ رام داس جی مہاراج نل سدگر سمجھان دے سن نہیں سمجھے گروہ رام داس جی دا ایک شبد بھی ہے کاہے پوت جھگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڑیرے تم ہو تنسیوں جھگرت پاپ گروہ رام داس جی یہ تھی پاپ ہے تو کر دا ایک وقت دا اوتاری پرش اور ایک اسے ہی اوتار نال اپنے پتہ نالی جھگڑ دے پتہ دی دولت دھرم دی دولت وسیعت دیچ پتر نو نہیں دیتی جا سکتے اگر ایسا ہوں دا تے گروہ گدی تے گروہ نانک سری چند نو بٹھان دے لکمی داس نو بٹھان دے لینے نو بٹھان دی لوڑی نہیں سی اپنی سنتان موجود سی تے لینے نو چڑن دی کی لوڑ سی گروہ امر داس سی مہاراج اپنے بچیاں نو بٹھا سکتے سن نہیں ہے یہ بھی میں عرص کر دیں پرہلاد دھارم کے ربی رسنل بھیجے ہویا اس دا ہردہ سواس سواس نام جپن والا اور گروہ گرن صاحب تو پچھو نام کمیں جپی ہے تو کبیر کہنے نے رام جپو جی ایسے ایسے دھرو پرہلاد جپیو ہر جیسے اے ستر اسی سال دے بڑھے رب دا نا انج جپ جی میں پنچ سال دے بچے پرہلاد نے جپی ہے دھرو نے جپی ہے کمال اس بچے تو پریر نہ لئی ہے اور پنچ سال دے بچے تو کبیر کہنے نے انج جپ جی میں دھرو نے جپی ہے اس طرح جپ جی میں پرہلاد نے جپی ہے پرہلاد دی بڑی کوشش یہ جو ربی رس میرے کولیں میرے پیوکول بھی ہوئے تو پیوکول نہیں سی پیوہر ناکش دوشت پتر وقت دا سجن بھگت پتہ دوشت لیکن پتر بھگت ہے یہ او دولت ہے ونڈی نہیں جا سکتی پریر نہ دیتی جا سکتی اگر ونڈی بھی جا سکتی تو دنیا اچھ ایک کوئی اوتار دی لوڑ سی اتنے اوتاران دی لوڑ نہیں سی یہ محر کر دیں ایک کوئی اوتار نے جگت دی چھولی چھپا دینا سی تھی اگوں لوگ کی دوجیاں دی چھولی چھپا دینا ہے نہیں اس وقت ایک عالم کہند ہے ہزاروں خجر پیدا کر چکی ہے نسل آدم کی یہ سب تسلیم لیکن آدمی اب تک بھٹکتا ہے ہزاروں اوتار آ چکے نے لیکن منکھ تے آج بھی بھٹک رہے ہیں بندے دے پلے تے آج بھی دھرم کوئی نہیں آپ دی گیاتلی ارز کران واقعی جنہ کل ربی رس ہے وہ سیکنیاں چھ اک دو نہیں ہزاراں چھ اک دو نہیں کروڑاں چھ اک دو نہیں کوٹن میں نانکو نارائن جینچیت کوئی بہت وڈی گنتی نہیں ہے پرہلاد دھارمک ہے لیکن ربی رس اپنے پیونوں نہیں دے سکے اور پرہلاد اتنا وڈہ اگت ہے چار چار دن پیونے بکھا رکھے ہے لیکنے بکھ دے چھ بھی نام جپدہ رہے ہیں لوگ کی پرے پیٹ نال بھی نہیں جپدے وہ جیل دی تنگ تاریگ کوٹھڑی دے چھ بھی پربودی گیت گاندہ رہے ہیں لوگ کی اپنے محلان دے چھ بھی نہیں گاندے وہ تران تران دے تسیئے سہاردہ آیاوی پربودہ شکرانہ کردہ رہے ہیں تران تران دیاں سوغاتاں پراپت کر کے بھی لوگ کی شکرانہ نہیں کردے وہ اس طرح دا بھگت عمر کی یہ پنچ سال تدی تے کبیر کہنے رام جپو جی ایسے ایسے دروپ رہے لاد جپیو ہر جیسے میرہ دھارمک ہے میرہ دا پتی چتاؤڑ گر دا رانہ دھارمک نہیں ہے انہیں گھروں ہی کڑ دیتا سی جنہاں نے اتیحاس نو پڑے ہیں انہاں نے کیا سی میں نو پت نہیں چاہی دی یہ سنتنی نہیں چاہی دی یہ سنتنی میرے پلے بند دیتی یہ ہر وقت گیت گاندی رہے ہیں دی یہ پرماعتماد ہے یہ تپتہ نہیں کیڑے لوک دیاں گلنا کر دی رہے ہیں چتاؤڑ گر دے رانے دا میرہ بائی نال تال میل نہیں بیٹھے اور میرا ہر وقت پرارتھنا کر دی سی ہے پربو دے انہیں ڈنگ نہیں مارے ہیں پھر گروں کر دیتی راجستان دے جنگلان دے بھٹک دی رہے ہیں کیونکہ کوئی شہر دیچ نہیں وڑن دیندہ سی مندر دیچ داخل نہیں آن دیندہ سی درختان تلے بیٹھ کے اک تارہ وجا کے پربو دے گیت گاندی رہی جنا جنا درختان دے تھلے اس نے گیت گا ہے آج راجستان دے انہا راجے مہاراجیاں تی جاگردارہ نے سونے دے مندر کھڑے کی تے نے سارا ماربل لائے سونے دے کلس لائے نے میرا دارمک سی اس دا پتی دارمک نہیں سی ترلوچن دارمک سی اس دی پتنی دارمک نہیں سی ایک شبد ترلوچن نے اپنی پتنی دے پرتی اچارن کی تا ہے ترلوچن امرت ویلے اٹھ کے پرماتما دے گناہ دا اچارن کر دا ہے پر اے بھی امرت ویلے نال اٹھ کے گالائیں کر دی ہے رب نو ایک پرماتما دی صفت و سلا کر دا ہے ایک پرماتما دی نندہ کر دی ہے شبد ہے نارائن نندس کائے بھولی گواری ترلوچن جیدہ اے گوار اے نا سمجھ ایک ہی کر دی ہے امرت ویلے صفت و سلا دا وقت نندہ کر دی ہے نارائن نندس کائے بھولی گواری دکرت شکرت تھارو کرمری دکھی بہت سی تن کر کے ایک روگی سی تھی ادکڑ عمر ہوگی سی اولاد بھی نہیں سی بچہ بھی نہیں سی تو کھندی سی اس نارائن نے کی دیتا ہے سانو اے دے گیت گائی ہے روگ دیتا ہے روگی تن دیتا ہے تھی بے اولاد اولاد کوئی نہیں کی لوڑے دی صفت و سلا کرن دی تھی لوچن سمجھان دے نے دکرت شکرت تھارو کرمری دکھ سکتے تیرے کرما دفت ہے دکھ سکتے پھل ہے تھی جی پھل ہے تھی اس دا بیج ہے اس دا بیج ہے تیرے کرم تھی پہلے ہی تو دکھ بھوگ رہی ہے تھی پھر وہ بیج بھو رہی ہے جس تو اور دکھ پیدا ہوئے گا اور دکھ پیدا ہوئے گا سمجھان دے نے تھی لوچن اپنی پتنیوں نے سارا شبد اپنی پتنی دے پرتی اچارن کیتا ہے لیکن پتنی وی آخرت لوچن دی سی کہن لگی جس دی بندگی کرن نال جس دے گون گائن کرن نال کیتے کرم مٹی نہیں سکتے تو پھر گون گائن کرن دا مطلب کیے صفت و سلا کرم دا مطلب کیے بڑیاں دلیلہ دیتیاں تھی لوچن کیتا کرم نہیں مٹتا کرت کرم نہیں مٹتا اور پھر اس شبدیاں خیرلیاں پنگتیاں چونکہ اس وقت پر کرن نہیں ہے میرا پور بلو کرت کرم نہیں مٹتے ری گھر گین نہیں مٹتا پور بلو کرت کرم نہیں مٹتے ری گھر گین تاں چے مو جاپی علے رام چے نامنگے سواستے میں پربودہ نام جپدا کرم تے مٹنے ہی نہیں پرت لوچن دی پتنی آخرت لوچن دی تیجے مٹنے ہی نہیں تے رام جپن دا مطلب مٹنے ہی نہیں تے پربودی بندگی دا مطلب ہے پربودی بندگی منوکھ دی سرتنو منوکھ دے دھیاننو اتنا اچھا کر دیں دی دکھ سکھ اس دے پیران دے تھلنو لگ جاندے نہیں تے اکثر منوکھانو کدھرے سکھ ہیلا کے رکھ دیں دن کدھرے دکھ ہیلا کے رکھ دیں دے کوئی سکھ کر کے عیاش تے بدماش ہنکاری ہو گیا ہے کوئی دکھ کر کے بے چین تے بے آل ہو گیا ہے رستے دا روڑا بن گیا کدھرے سکھ رستے دا روڑا بن گیا کدھرے دکھ کوئی دکھان دے روڑے نو نہیں ہٹا سکیا کوئی سکھان دے روڑے نو نہیں رک گیا ہے پر او منک کسوٹی تے پورا اتر گیا روڑیاں دے اپنوں لنگ آیا ہے ہن روڑے تے کوئی گل نہیں اسی رکنا نہیں ہے دکھ تے کوئی گل نہیں نہ سکھ نے ہلایا نہ دکھ نے ہلایا دھن گروہ تیک بہادر سیب جی مہرائی دے بول جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے دکھ تے آیا ہے پر ہن دکھ من نو نہیں چھوندہ اگر تن نو چھو بھی گیا ہے ٹھیک ہے ہن اس دکھ دے پرتی من دے شوک نہیں پیدا چنتہ نہیں پیدا دکھ نہیں پیدا کوئی باروں اوکڑ آ گئی ہے کوئی گل نہیں کوئی تن دے چھو روگ پیدا ہو گیا کوئی گل نہیں جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھ سنے اور بھینے جانکے تے سکھ نال کوئی تنی ہن پکڑ بھی نہیں رہ گے کوئی بہتی پکڑ بھی نہیں رہ گے نہیں تے اکثر منوکدی زندگی انجبتیتوں دیئے دکھ سکھ کرتے جنم پھنم ہوا دکھ دے چھروندہ رہا سکھ دے چھہسدہ رہا آخر مر گیا یہی منوکدی زندگی ہو رکی ہے میں نے ایک چھوٹی جائیں گاتھا یاد آئی ہے ایران دے شہن شاہ نے کدھرے فردوسی نکیا میں سارے سنساردیاں اتحاسک گھٹناوانو جاننا چاہنا سارے سنسار ہر ملک ہر قوم دچ جو اتحاسک واقع ہوئے نے جو قابل دی دوون قابل شنی دوون او میں جاننا چاہنا تو سنساردیاں ساریاں اے مہان گھٹناوان لکھتی روب دچ میری سامنے لیا فردوسی شائر سے اور آپ دی گیا تھا لی ارس کرا دھن گرو گوبن سنگ جی مہاراج بھی فردوسی نو سنمان دین دینے زفر نامہ لکھے ہے اورنگ زیبنوں جیتدی جو چٹھی لکھی ہے زفر نامہ دا مطلب جیتدیاں چٹھییاں او دچ دھن گرو گوبن سنگ جی مہاراج کہنے نے چے خوش گفت فردوسی خوشتر زبان کہ زودی باودکار آہر منا اورنگ زیب چل تو میری گلنی مننی سیتنا سی کسے ہور سنت مہا پرشدی گلنی مننی سیتنا سی کم سے کم تیرا دینی بھیرا اسلام نو منن والا فردوسی او دی گلنی من لیندہ کتنا سونا اس نے لکھے ہے دھن گرو گوبن سنگ جی مہاراج چے خوش گفت فردوسی خوشتر زبان کتنا اس نے چنگا لکھے ہے کتنے چنگے بول اس نے بولے کتنا مہان درس دیتا ہے اس نے جگت نو کہ زودی بودکار آہر منا جلد بازی کرنا شیطانان دھا کم ہوند ہے جلد بازی دیج دھیان گہرا نہیں جاندہ تو اتنا جلد باز منکھ ہیں اسی جلد بازی تو اپنے پیونو جیل جھپایا اسی جلد بازی تو اپنے تنیں براہ قتل کی تے اسے جلد بازی دیچ آکے تو اپنی وڈی بہن جہاں آرانو گتوں ترو کے جیل دیچ پایا وہ دارے دا پاکھ لین دی سی پیو دا پاکھ لین دی سی اورنگ زیب دی مخالفت کر دی سی اور مو دیتے اورنگ زیب نو ادھوں گالان کرنے لگ پی جتو پتا چلیا کہ اورنگ زیب نے دارے نو بھی قتل کر دیتا ہے دارہ فقیر طویت بندہ سی دانی سبادہ بھی سی تے گیانی بھی سی شائر طویت بھی سی اسنو بھی قتل کر دیتا تھی جت جہاں آرہا گالان کرنے لگی اورنگ زیب نو چاڑنے لگی گتوں ترو کے اسنو بھی بند کیتا سات سال جیل دیچ رہی ہے مری بھی جیل دیچ مہارج کے اندھنے گروہ ابن سنگ جی کم سے کم تو فردوسی دی گل ملنے دا جلد بازی تے شیطانہ دا کم ہوندہ ہے تیرے ہر کم دے تے شیطانیت دی مور لگی ہے کیونکہ تُو جلد بازی کی تی گیرائی نل سوچی ای نی کسے گل دی جو ہے تہ دے جو ہے تُو گیئی نی گیرائی دے جو ہے تُو گیئی نی اسنو سمجھن دی تُو کوشش ہی نہیں کی تی تیچے خوش گفت فردوسی خوشتر زبان کہ زودی بود کار آہر مانا آبدی بیاتلی ارز کنا دکھ سکھ کسوٹی ہے کوئی دکھتے پورا نہیں اتر دا کوئی سکھتے پورا نہیں اتر دا بُتھیرے آنو سکھ نے روک کے رکھے ہویا ہے بُتھیرے آنو دکھ نے روک کے رکھے ہویا ہے کوئی اتنا سکھے آرہا ہے اتنا سکھے آرہا ہے امرت بے لے اٹھ کے نتنے واہ گرو منتر نہیں جب سکتا کوئی دکھ کر کے اتنا بیچین ہے اتنا بیچین ہے نہیں جب کر سکتا کوئی اتنا سکھے آرہا ہے اتنا سکھے آرہا ہے تھیٹر کلب جوے خانے شراب خانے دے دروازیاں دے اسنو پتا ہے گردوارے دا تی رستے پل گے دھرم مندر دا تی رستے پل گے اور کوئی اتنا دکھے آرہا ہے اتنا دکھی ہے اتنا بے چین ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا ہے گردوارے آنو اس دا جی نہیں کر دا دکھ اسنو آنی نہیں دین دا کوئی دکھ دی کسوٹی تے پورا نہیں اتر دا کوئی سکھ دی کسوٹی تے پورا نہیں اتر دا اور پرماتمہ دی اور کوئی کسوٹی نہیں ہے یہی کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوہ ہوئے رام دی کسوٹی کی ہے دکھ سکھ کوئی دکھتے پورا نہیں اتر دا کوئی سکھتے پورا نہیں اتر دا کسی دا سکھی صدق دکھان دے اتھا جل دچ ڈب کے رہ جاندہ ہے گھر کو جاندہ ہے وہ دی سکھی گھر کو گئی وہ دا نتنیم ڈب گیا وہ دی رہت بید ڈب گئی سب کوئی ڈب گئی اور کوئی سکھان دچ گھر کو کے رہ جاندہ ہے گرو دی مور ڈوب گئی گرو دی ریت بیت ڈوب گئی نتنیم ڈوب گیا عمرت ویلا ڈوب گیا ست سنگ ڈوب گیا گربانی دا پاٹ ڈوب گیا سب کچھ گرک ہو گیا کسی دا سکھ دیچ ڈوب گیا کسی دا دکھ دیچ مہاراج گرو نانک دیو جی تے کہیں دے نے میں تے دیکھ دا ہم دیکھاں ڈوب گئی سب ڈوب گئی پیدا سب گرک ہو رہے پیدا کسی نو سکھنے گرک کر کے رکھ دیتا ہے کسی نو دکھنے گرک کر کے رکھ دیتا ہے دکھ سکھ کرت جنم پھنم ہوا کدھی دکھی کدھی سکھی کدھی سکھی کدھی دکھی آخر مر گیا پھر دوسی نو کہا توں سارے سنسار دا اتحاس لک انہیں آخر جہاں پناہ کم سے کم چھ مہینے تے چاہی دیں تُسی سارے سنسار دا اتحاس کہیں دے ہو ایران دے جو تواریخی گھٹناوان جے انہانو بھی میں سنگ رہ کران لکھتی روپ دیں آن تے کافی سما لگ گئے گا پھر ساری دنیا سارا جہان ساری زمین دیتے جنہیں ملک نے تے تواریخی حالات تُسی جاننا چاہ دے ہو کم سے کم چھ مہینے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چھ مہینے میں اڈیک کران گا تُس سارے سنسار دیا اتحاس گھٹناوانو لکھ کے لے ہوئیں گا اور میں سنو پڑھاں گا جگہ دچ اج تک کی کچھ ہویا ہے چھ مہینے بعد دس سینچیاں دس پوتھیاں دے روپ اچ پھر دوسی نے بادشاہ دے اگویں پوتھیاں رکھ دیتی ہیں جہاں پناہ تُسی کیا سی سنسار دا اتحاس اپنی طرفوں کوشش کیتی ہے جو مکھ مکھ حادثے ہوئے نے جو مکھ مکھ اپلبدیاں ہوئیاں نے وقت وقت دیشان دچ میں کلم بند کرنے دی کوشش کیتی ہے پڑھو تھبہ پوتھیاں دا دیکھ کے کہنے لگا ہے تُو نیرہ میں نو بیلہ ہی سمجھ لیا ہے ای پڑھ دا رہا چھوٹا گھر کے لئے شارٹ گھر اے نا اتنا میرے کل سماں کی تھے اتنا میرے کل وقت کی تھے تُو اس دا چھوٹا روک بنا اتحاس کہنے دے ویچارے نو چار مینے پھر لگے دس پوتھیاں نو چار پوتھیاں دی شکل دین دچ وڈے وڈے حادثات اس نے رین دیتے وڈے وڈے اپ لبدیاں جو وکھ وکھ دیشاں چھوئیاں اوتے رین دیتی ہیں باقی کٹ دیتی ہیں چار سینچیاں جد اگوں رکھی ہیں بادشاہ کہنے لگا عجیب ہی زیادہ ہے میرے کل وقت رہیں گے میں بہت مصروف میں بہت مصروف شاعر اپنی طبیعت نہ لکھ دا رہا ہے شین شادی اپنی طبیعت اسنو چھوٹا کر بھامے پھر دوسی نے اس دن آکھے آ جہاں پناہ جو میں لکھ چکے ہیں انہوں چھوٹا کرنا دیش کم سے کم چار گناہ میں نتھوڑ لگے گی دو دنوں لسی بنا دیاں دیر نہیں لگ دی پانی پائی جاؤ دو دنوں کھویا بنا دیاں دیر لگے گی دو دنوں گھو بنا دیاں وقت لگے گا ٹھیک ہے اور میں چھوٹا کرنا ایک کتاب دی شکل دیچ لیا ہے صرف ایک کوئی کتاب بادشاہ نے کہا نہیں اس تو بھی چھوٹا یہ بھی پانچ سو صفیہ دی تو پوتھی لے کے آگے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا اتنا نہیں ہے سما میرے کھو بچارہ چھوٹا کرنے لگا اور شہنشاہ دے سباہو دا بھی اسنو پتا سی شاہر سی فقیر سی اور اس دے سباہو نو جانو دا سی آج جد محلان دیچ داخل ہویا ہے تے بادشاہ بسترے مرگ دے پہ آیا آخری دمہ دے دم توڑ رہی ہے سی شاہی طبیب گول بیٹھے پھر دوسی آیا ہے کہنے دے شہنشاہ میں سنساردہ اتحاص لکھ کے لے آیا بہت چھوٹے روپیٹس بہت چھوٹے روپیٹس کتھے کتاب اس نے انجھہت کی تاگوں کہنے دے نہیں کتاب دی لوڑ نہیں میں صرف ایک لمحے دیچ سنا سکنا تھا ایک لمحے دیچ بھاؤ ایک منٹ دیچ اتنا ہی اتحاص ہے اے بادشاہ کہنے دے میرا آخری دم ٹوٹ جائے سنا دے چھتی سنا کی اتحاص ہے شہنشاہ اتحاص اے یہ منک جم دے نے کدی دکھی ہوں دے نے کدی سکھی ہوں دے نے اخیر دیچ اس طرح دم توڑ جائیں دیں جی میں توں توڑ رہے ہیں بس اے اتحاص ہے اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دکھ سکھ کرت جنم فنم ہوا چرن سرن گر آسرم دے یا مہراج کے دن کدی دکھ کدی سکھ تے مر گئے کدی دکھ نے اتنا بحال کر دیتا زبان تے واہ گروہ نہیں آیا کدی سکھ نے اتنا سکھیارہ کر دیتا آل سی کر دیتا عمر تو اللہ کھو گیا نتنیم کھو گیا جب تب کھو گیا اخیر نو مر گیا دکھ سکھ کرت جنم فنم ہوا ہر منک دی اے ہی داستہ ہیں اس کتھا تو علاوہ ہر کی کتھا ہے کوئی دکھ کر کے رکے آیا ہے کوئی سکھ کر کے رکے آیا ہے دھنگر نانک دیف جی مہراج کے دن اگر کوئی پرماتما دا نام سنے سکھ اسنوں ڈوبے گا نہیں روڑا نہیں بنے گا جنک لئے روڑا نہیں بنے مہراجہ رنجیس سنگھ لئے روڑا نہیں بنے راج میں راج جوگ میں جوگی تیجو باروں راجہ سی تیج اندروں جڑے ہویا جوگی سی بھائی گرداز جیسی آتما نو بھی کہنا پیا بھگت وڈا راجہ جنک ہے گرم کھمایا وچ ادا سی راج سنگھ آسن نے سونے دے محلہ نے ترہ ترہ دے پکوانا نے دھن دولت نے پروار نے راج ستا نے اسنوں روکیا نہیں یہ بھجن بندگی کر دا رہے ہیں ویاس جیسا رشی اپنے بچے سکھ دیو نو کہندہ ہے جی تو گیان لینہ ہے کسے کولوں تو جنک کول لے سکھ دیو کہندہ ہے میں تیاغی او گرستی میں فقیر سنیاسی او راجہ میں جھگی دے چھ رہ کے بھکشا کھان والا او ترہ ترہ دے پکوان کھان والا میں صرف ایک کپین دے چھ رہن والا ننگا او ترہ ترہ دے قیمتی بستر پہنن والا میں زمین دے تے لیٹن والا او سونے دے سنگاشن تے بیٹھن والا اس کول میں جا کے گیان لما اس کول میں جا کے سکھ شا لما میں سنیاسی او گرستی پتہ ہے بیاس نے کیا کھیا سکھ دیو او گرستی ہوندے آیاں بھی سنیاسی ہے تو سنیاسی ہوندے آیاں بھی گرستی ہے تو تیاغی ہوندے آیاں بھی تیاغی نہیں ہے او گرین کر دا آیا بھی تیاغی ہے دھنگر نانک دیو جی مہاراجی کہنے بین ہون تیاغ کہاں کو تیاغی بین بیراغ کہاں کو بیراغی پروار دا تیاغ تیاغ نہیں ہے دھن دا تیاغ تیاغ نہیں ہے بستران دا تیاغ تیاغ نہیں ہے ہنکار دا تیاغ تیاغ ہے ہنکار دا تیاغ نرنکار پرگٹ ہو جانتا ہے میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں اگر آخری سیما تے آ جائے تو تم پرگٹ ہو جاندے پرما تمہ پرگٹ ہو جاندے جنک اس طرح جی رہے تیرے کل ہنکار ہے اس دے کل ونمرتا تینو گیانو تھو لینہ پھائے مہاراجے تے سکھ جگت دچ بڑے ہوئے نے پر جیندی تے برسی آجوی سکھ جگت مہاراجہ رنجید سنگدی بنا دے اس نے اپنے خزانیاں دے دروازے کھولے گردوارے بنان لئی اور آپ دی گیاتلی عرض کنا کدھرے ویتکرے والا بادشاہ کوئی ناکھے تو مندر تے مسجدہ بھی اسی پیسے نال بنی گیا جموں دا رگونات مندر مہاراجہ رنجید سنگدی دین وشونات کاشی مندر دا سونے دا کلس ایک من سونا مہاراجہ رنجید سنگدی دین قرآن شریف دا پہلا ٹی کا اُتھے اے راجہ سکھی دی خاطر اپنا راج پاٹھ بھی تیاک کر کے چلا گیا انجی کہلو سب کچھ قربان نہیں کی تا اس سوہستے سکھ جگت اسے دی جہنتی بنا دا ہے اسے دی جو ہے برسی بنا دا ہے اے راجہ ہوندے ہویاں بھی سنیاسی ہے اکثر سنیاسی سنیاسی ہوندے ہویاں بھی راجہ ہوندے نے خیر مختصر جو ہے مرز کرا جو پرماتماندہ نام سن دا ہے دکھ مٹ جان دے سکھ مٹ جان دے باؤ دکھ سکھ روک دے نہیں کیونکہ پاپ مٹ جان دے پر ایک ایسی سوغات ہے اگر کسے نو پراپت ہو گئی ہے انج ہاتھنال چک کے کسے نو نہیں دے سکتا پریر نہ دے سکتا ہے سکشہ دکشہ دے سکتا ہے سکشہ دے دے کے اوطاری پرش تھک بھی کہنے پگت تھک بھی کہنے فرید بھی کہنے میں تھک گیا کوکیں دیا چانگیں دیا متی دیں دیا نت فریدہ جو شیطان منیائیا سیکت پھیرن چت جنا دے مند تے شیطان دا اتنا پر بھاو پہ گیا ہے اتنا پر بھاو پہ گیا ہے اسے دے زیر اثر جی رہنے وہ میری گل کے تھے مندل میں تھے تھک گیاں کہے کہے فرید مت دین دیاں دین دیاں تھک گیاں سمجھان دیاں سمجھان دیاں تھک گیاں نہیں مندلوں کی یہ منکتہ پتہ نہیں کتنے اوتار کتنے سند کتنے بھگت انہاں وہ اپنے مقصد دیچ اصفل کر چکی ہے سفل نہیں کرنا دیتا یہ بھی میرز کر دیاں بڑی کوشش سی محمد صاحب دی اسلام پھیلے ساری دنیا اسلام دا مطلب امن سلام دی انہاں دا مطلب انہاں سی مسلماناں دے ہور ارث ہور بھاؤ کڑ کے سوائے خون خرابے تو اور کسے نو بھی جنم نہیں دیتا آپس دیچ بھی لڑ رہے ہیں شیعان سننی فساد ہو جائیں دے ہیں میں نو یاد آئی ایک گل پتنا صاحب تخت دیتے ایک لیڈر کے ابولے ہمارے دیش کی سمجھ سے آئیں بہت ہیں کیوں یہاں بھن بھن بھاش آئیں ہیں بھن بھن دھرم ہیں بھن بھن ورن ہیں تو یہاں کی سمجھ سے آئیں اور ملکوں سے ادھک ہیں یہ جو کہیں لگا کسے ملک دیچ ایک کوئی دھرم ہے ایک کوئی بھاش آئے ایک کوئی ورن ہے وہ دی سمجھ سے آئے تھوڑی ہے ساڑھے ملک دیا سمجھ سے آئے تھے زیادہ نے وہ بول رہے ہاں سی یہ تھے مذہب ایک نہیں ہے یہ تھے بھاشا ایک نہیں ہے یہ تھے بھیک ایک نہیں ہے یہ تھے نسل بھی ایک نہیں ہے اس واسطے باقی ملکان آلوں سڑھے ہندوستان دیا سمجھ سے آئے تھے سمجھ سے آئے تھے زیادہ نے وہ تھی لیکسر دیکھے چلا گیا میں اندری جذبے لے کے بیٹھا ہویا سی میں کہ سن کے جاوے گلد کہہ رہے ہیں کم سے کم ستر اسی ہزار منک سن رہے ہیں انہاں اکٹھے ہیں پرام سارا ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں میں نو پھر اتھے کہنا پہ سارے عرب دیشان دی باشا اک کو ہے عربی بول دینے سارے ہاں دا دھرم بھی اک کو ہے مسلمان نے سارے ہاں دا دھرم گرند بھی اک کو ہے قرآن شریف سارے ہاں دا عشت بھی اک کو ہے محمد صاحب تے سارے ایک دوجہ دے خون دے پیاسے ایک ملک دوجہ دے خون دے پیاسے عراق تے کو ہے دی جنگ تے ہنے ہی ساری دنیا نے دیکھی پڑوس دومیں عربی عربی بول دینے مسلمان نے قرآن شریف پڑھ دینے نماز پڑھ دینے محمد صاحب نوں جو ہے مندے نے جارڈن دی لیبیا نالنی بندی لیبیا دی عراق نالنی بندی عراق دی کوہت نالنی بندی تو سی اس طرح سٹڈی کرو اس سارے ایک دوجہ دے خون دے پیاسے عراق ایران دی جنگ تے نو سال رہی ہے گلوکھری تھوڑی یہاں بھاشا ایک نہیں ہے ایرانی فارسی بول دیں عراقی عربی بول دیں باقی تے سب کچھ ایک ہے مذہب ایک ہے دھرم گرند ایک ہوئے عشت ایک ہے او نماز پڑھ دینے او نماز پڑھ دینے ایک دوجہ دے خون دے پیاسے جتھے سوارتھ ٹکرا جان مذہب ایک بھی ہوئے تاں بھی منک ایک نہیں ہو سکتا آخر سکھ بھی سکھ نہ لڑ دیں اور کی ہے ہندو بھی ہندوانا لڑ دیں جتھے سوارتھ ٹکرا جائے او تھے بھاشا بھی ایک نہیں ہون دے گی ہندی بولن والے بھی آپسچ لڑ دیں پنجابی بولن والے بھی لڑ دیں عربی بولن والے بھی لڑ دیں جتھے سوارتھ ٹکرا جائے پامے دیش بھی ایک ہوئے تان بھی لڑائی ہوئے ایک دیش بھی ایک نہیں ہوندن دا ایک بہشاہ بھی ایک نہیں ہوندن دی ایک مذہب بھی ایک نہیں ہوندن دا ایک عشت بھی ایک نہیں ہوندن دا سارے مسلمانوں دا عشت محمد لیکن بہتر فرقے بنے وئی نے اور بہترہ دے چوئے جو کیلو بہتر ہزار بنے جتھے جتھے سوارت ٹکران وئیخون کر Driven بڑے پربل خون کردے نہ بھاشا ایک ہون دین دیئے نہ ملک ایک ہون دین دے نہ مذہب ایک ہون دین دے نہ عشت ایک ہون دین دے ہاں کدرے من ایک نال جڑ جائے پھر ساری کائنات ایک دکھائی دین دیئے پھر منوک دل دی گیرائیتوں اس پرماتما کو لو منگ دائے نانک نام چڑ دی کلا تیرے بھانے سربدہ بھلا اے پربو ساریاں دی جھولی جسکھپا سب نو شانتی دے ساریاں نو انند دے ہر ایک دے رستے دے روڑے دور ہون ہر ایک امن سلامتی نال روے ساری دنیا امن سلامتی نال روے کیا محمد صاحب نو سفلتا ملی کتا ہی نہیں مریادہ دچ ہی سارے لوکی روان کیا اے سفلتا رام نو ملی مریادہ پرشوتم شری رام کیا جیون مریادہ دچ ہے پارت واسیاں دے مریادہ دچ نہیں ساری دنیا دیتے گا لی چھڑ دو دھنگر گوہبین سنگ جی مہارج کنن دھرم چلاون سنت اوبارن دشت سبلن کو مول اوبارن دھرم نو چلانا سنت دی رکشہ کرنے دشت دیا جڑا اکھڑن دشت پنے دیا جڑا اکھڑن میری زندگی دا اے ہی منورت حضم کر سکو گے کیا سب کچھ ہو گیا کیا ہو گیا اس منکتہ نے اس بندے نے پتہ نہیں کتنے کتنے اوتاران وہ اپنے مقصد دے سفل نہیں آنے دیتا منکھ دیئے طرز زندگی منکھ اس ڈھنگنال جی رہے ہیں دوسری ساری دنیا جو دھن ودہ جا رہے ہیں ایک پتی اپنا دھن پتنی نو دے سکتا ہے ایک پتہ پتر نو دے سکتا ہے دادا پترے نو دے سکتا ہے پھر آ پھر آ نو دے سکتا ہے دھرم ربی رس میں نو ملے ہمیں کسے نو دے نہیں سکتا دوجہ نو ملے ہمیں نو نہیں دے سکتا یہ تھی ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے اگلیاں پاؤڑیاں صدگر کھول دین کے جڑا جاندہ ہے سو جاندہ ہے وہ جنا نہیں سکتا ہے جڑا ماندہ ہے سو ماندہ ہے وہ دوجہ نو دے نہیں سکتا یہ ایسی دولت ہے خود کمانی پہن دیئے یہ ایسی دوائیے کھانی بھی آپ پہن دیئے بنانی بھی آپ پہن دیئے بزاروں نے مل دی اس واسطے سنی ہیں جو سندا ہے مہاراج کہنے دے پاپ ناس ہو جاندے جد پاپ ناس ہو جاندے دکھ ناس ہو جاندے دکھ ناس ہو گئے پاپ ناس ہو گئے اس تو مراد اے نہیں کہ دکھ سکتا سنو آمدہ ہی نہیں آمدہ نہیں عام بندیاں نانو زیاد آمدہ نے موسیقی موسیقی موسیقی